عزیزو کشمیر کی سرزمین پر میری پہلی آمد ہے اور بہت کچھ آپ کے درمیان اتنی دیر سے دیکھنے کو ملا ہر جگہ کا کلچر اور ہر جگہ کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے اور میرے لیے ایک پہلا اتفاق بھی ہے کہ پوری کشمیری تقریر میں بیٹھ کر سنتا رہا حضرت اللہ ماغل محمد ازہری صاحب کی لیکن جو باتیں دل سے نکلتی ہیں وہ کسی بھی زبان میں ہو دل میں اتر جاتی تو اسی لیے مجھے بھی کچھ کشمیری باتیں سمجھ میں آئی گئی ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے کچھ ہوتی ہیں زبان سے نکلی ہوئی باتیں اور کچھ ہوتی ہیں باڈی لینگویج اور کچھ ہوتی ہیں دل سے نکلی ہوئی باتیں تو دل سے نکلی ہوئی باتیں اسی لیے میں نے تاریخ میں پڑھا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے غلام تھے صحابہ وہ آفریقہ کے جنگلوں میں بربر قوم کو بھی جب ہدایت دینے کے لیے بات کرتے تھے قرآن پڑھتے حدیث پڑھتے افریقہ کے جنگلات میں رہنے والوں کو کوئی عربی نہیں آتی لیکن جب صحابہ ان سے عربی بات کرتے تھے تو انہیں سب سمجھ میں آتی تھے سبحان اللہ نار ای درمیر نار ای رسالت ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی میرے عزیزوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت رکھنے والا وہ ہر زمین اور ہر خطے پر حکمرانی کر ہی لیتا ہے بہرحال جو تجربے کی باتیں ہیں کشمیر کو ہم نے بہت تھنڈا 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 سنا ہے پہلے سے بھی اور ہے بھی کشمیر کا ٹیمپریچر مائنس میں چلا جاتا ہے ہوتا ہے بے شک لیکن میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ ایمانی ٹیمپریچر ہمیشہ ففٹی ڈگری سے اوپر بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ سارے نارے بعد میں لگا دیں گے ایک ساتھ آپ ابھی پوری تقریر کے بعد ایک ساتھ نارے لگا لیں گے انشاءاللہ تھوڑی باتیں ہماری ہو جائیں اردو سمجھ رہے ہیں نا جی اور حقیقت میں جس ٹیمپریچر کی ضرورت ہے وہ کشمیریوں میں موجود ہے جو جذبہ ایمانی جذبہ تمہارے اندر موجود ہے اللہ اسے ہمیشہ سلامت رکھے اور ایسی سرزمین پر جہاں ٹیمپریچر مائنس ڈگری میں جاتا ہے عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ لوگ بھی تھنڈے ہوں گے موسم تھنڈا ہے لیکن لوگ تھنڈے نہیں ہیں اور تھنڈے ہونا بھی نہیں اس لیے کہ تھنڈا ہونا یہ ایمان والے اور مسلمان کی شان نہیں ہے ہاں اپنوں کے لیے ایمان والوں کے لیے اور امن کے لیے ہمیشہ تھنڈا رہے گا لیکن جب گستاخی ہو میرے مصطفیٰ کی اس وقت اگر کوئی تھنڈا رہتا ہے تو وہ بے غیرت آدمی ہے وہ بے غیرت آدمی ہے اس کے اندر کوئی غیرت باقی نہیں ہے اسی لیے مارے استاد سے انہوں نے ہمیں نصیت کی تھی کہ بیٹا جب بھی بات کرنا تو نرم بات کرنا لوگوں سے گفتگو کرنا تو نرم انداز میں بات کرنا مسکرا کر کے لوگوں کا استقبال کرنا ہم وہی کرتے آئے تقریر بھی نرم ہی کرتے رہے لیکن ہمارے استاد نے ایک نصیت یہ بھی کی تھی ہمیشہ نرم بات کرو مسکرا کر کے لوگوں سے ملاقات کرو لیکن جب حضور پاک کی شان میں گستاخی کوئی کرے تو پھر زبان بھی نرم نہیں ہونی چاہیے دل بھی تھنڈا نہیں اور دماغ بھی میٹھا نہیں ہاں زبان میٹھی دماغ تھنڈا اور دل نرم ان کے لئے نہیں ہے اسی لئے اگر ہم سے کچھ سخت جملے نکلتے ہیں تو وہ دشمنان اسلام کے لئے آداء اللہ کے لئے ہیں اللہ کے دشمنوں کے لئے اللہ کریم آپ سب کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائے اس مائک کا ایکو کم کر دوں ہم نات نہیں پڑ رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں تاکہ آپ کے سمجھ میں صاف آ سکے آپ کے علاقے میں ہو سکتا ہے میں پہلی بار آیا ہوں لیکن علامہ گل محمد اظہری صاحب ان سے ہمارے بہت پرانے تعلقات ہیں جامعہ اظہر مصر میں یہ ہمارے سینئر لوگوں میں سے تھے سبحان اللہ اور بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم تقریباً سو ہندوستانی وہاں پر پڑ رہے ہوں گے پورے سو میں صرف دو لوگ ایسے تھے جو دارالفتہ المصریہ میں مصر کے جامعہ اظہر کے جو دارالفتہ ہوتا ہے جو پورے مصر کا سب سے بڑا ہیڈ کارٹر جہاں سے فتوہ جاری ہوتا ہے بلکہ دنیا کا بڑا ہے ہاں سوپریم دارالفتہ اس کو سمجھ لیں ہیں سوپریم کورٹ کے برابر مصر کے اس دارالفتہ میں صرف دو ہندوستانی تھے ان میں سے ایک گل محمد صاحب تھے سبحان اللہ ہم ان کی قدر کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں ساتھ ہیں اور ایک بات آپ لوگوں کے علم کے لئے میں بتا دوں میرے آنے سے پہلے میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں بہت سارے حالات ایسے ہیں ابھی فی الحال پولیس والے الگ ہماری خیر خواہی کرتے رہتے ہیں ایجنسیاں الگ لگی رہتی ہیں سب کے اندر کچھ نہ کچھ کھلولی رہتی ہے اور جس علاقے میں جا رہے ہیں وہاں کے کچھ نہ کچھ حاسیدین بھی ہوتے ہیں دو جماعتیں ہوتی ہیں تین جماعتیں ہوتی ہیں ہر جگہ ہے تو اپوزیشن کی طرف سے بھی بہت ساری باتیں آنے لگ جاتی ہیں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جہاں پر بھی جاتے ہیں اور میں نے ڈاکٹر گھل محمد ازہری صاحب کے متعلق بھی پچھلے ہفتے ایک ہفتے سے ان کو ابھی تک نہیں کہا ابھی ممبر پر کہہ رہا ہوں میری بات نہیں ہوئی ان سے بہت ساری باتیں میرے پاس بھی آئی لیکن چونکہ میں پرسنلی انہیں جانتا تھا آج یہاں پر میں وضاحت کر دوں کہ پورے ہندوستان کی سب سے بڑی عظیم شخصیت میرے مرشد حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ شاید نام جانتے ہو بے شک کون نہیں جانتا حضرت کی بھی حضور تاج الشریعہ واری سے علومِ عالی حضرت جان اشینِ مفتی آزمِ ہند عالی حضرت کی خانوادے کے چشم و چراغ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی سب سے بڑی ابقری شخصیت قاضی القضاة فلہ ہند تھے نسال ہو گیا چار سال قبل حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ جب مصر تشریف لائے تھے میں منتظم تھا ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں اور ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں جامعہ اظہر کے تقریباً ستائیس علماء تھے اور دیگر جامعہ آئین شرم جامعہ قاہرہ سب کے ملا کر ساٹھ بڑے بڑے ڈاکٹرز اس میں تھے علماء حضور تاج الشریعہ کے استقبال کے لیے جو کانفرنس رکھی گئی تھی اس کانفرنس میں حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ عربی میں بیان کیے تھے پندرہ بیس منٹ تک اور وہ پورا عربوں کا ماحول تھا اس دن حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کے اس کانفرنس کی اناؤنسنگ کرنے کے لیے جس کو منتخب کیا گیا تھا وہ ڈاکٹر گھل محمد اظہری صاحب سبحان اللہ اور حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کے آنے کے وقت آپ نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا وہاں کے مفتی مصر مفتی علی جماع صاحب سے ملاقات کروائی اور بھی دیگر حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کے لیے یہ ہماتن کوشہ رہتے مجھ سے پرسنلی کئی مرتبہ ملاقاتیں کرتے اور حضرت کی کتابوں کی چھپوائی کے لیے بہت فکر مند رہتے اس لیے بھی میں کشمیر دوڑا دوڑا آگیا کہ میرے مرشد کا ایک اور وفادار خادم یہاں پر موجود اور میں جو باتیں کہہ رہا ہوں شاید ڈاکٹر صاحب بھی اسے اتفاق کرتے ہوں اور مجھے امید بھی یہی ہے کہ آلہ حضرت کا وہ مشن اور حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق کشمیر کی اس وادی میں پھیلانے کے لیے ڈاکٹر گلہ محمد صاحب ایک سنگ میل کا کام کریں گے انشاءاللہ اور سنیت کو بیدار کریں گے اب میری چند باتیں سن لیں اس لیے کہ سب سے لاست میں مجھے لائے میں سوچ رہا تھا شاید سب تھنڈا ہو گیا لیکن پھر شام ہوتے ہوتے پھر گرم نظر آ رہے ہیں سبحان اللہ ہاں بھی تھوڑی دیر پہلے مجھے لگا کہ شاید جلسہ ختم ہوا اور ڈاکٹر صاحب مجھے چائے پلا کر یہی سے بھیج دیں گے ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں گفتگو کرنے کے لیے کوئی بھی بہت ساری منزلیں ہمارے پاس ہیں آپ سے ملاقات ہو گئی یہ بھی بڑی بات چند باتیں ہماری سن لیں آج کشمیر کے اندر مسلمانوں کا ایک عظیم جمع غفیر موجود ہے تم پر صرف یہاں ہمارے ملک کی نظر نہیں پوری دنیا کی نظر ہے پوری دنیا جانتی ہے کشمیر کو ہندوستان کے سارے اسٹیٹ کو کوئی جانتا نہیں ہر ایک کا نام لے کر لیکن کشمیر ایسا ہے جو پورے ورلڈ میں جانا جاتا ہے آپ سوچتے ہوں گے کس وجہ سے خوبصورتی کی وجہ سے موسم کی وجہ سے خوبصورتی اور موسم تو دنیا کی اور بھی ملکوں میں موجود ہے نیوزیلینڈ ہے آسٹریلیا ہے سوئیزر لینڈ ہے جہاں تھنڈیاں بھی ہوتی ہیں لوگ وہاں پکنک کے لیے جاتے بھی ہیں کشمیر ہو سکتا ہے یہاں کے پیچیدہ مسائل کو لے کر کے بھی مشہور ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں جو تمہاری شہرت ہے تمہارا جذبہ تمہارا ایمان اپنی جگہ پر دنیا میں تمہاری شہرت ظلم سہنے کے نام پر مشہور ہے لیکن یہ اچھی بات نہیں مظلوم قوم ظلم سہنے والی قوم کے نام پر پوری دنیا میں تمہارا تعرف ہوا ہے سب سے زیادہ ظلم سہتی ہے میرے عزیزو گھورانی کی بات نہیں وقت وقت کی بات ہے لیکن میں کچھ وجوہات لے کر کے آیا ہوں تمہارے درمیان ایسی کون سی چیز ہے جو تمہارے ایمان اور تمہارے اسلام کے باوجود تمہیں آج مغلوب کی ہوئی ہے تمہیں آج ٹکڑوں میں بدلی ہوئی ہے ایک چیز دل سے نکال لینا آج سے کہ تمہارے لیے کشمیریت قومیت اہم نہیں یہ تعصب اسلام میں جائز نہیں ہے یہ تعصب نہیں ہے ہمارے اسلام میں یہ بہاری ہے وہ بنگالی ہے یہ ممبئی والا ہے یہ گجراتی ہے یہ راجستانی ہے یہ کشمیری ہے قومیت کشمیریت اگر تمہارے دلوں پر کوئی ڈال رہا ہے تو یہ تعصب کی بیج بورا ہے تمہارے لیے جو سب سے اہم چیز ہے کشمیری ہونے پر فخر نہیں مصطفیٰ کریم کی غلامی پر فخر ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر فخر ہو قرآن یہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت اللہ کے لیے ہے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافقین اس بات کو نہیں جانتے ہیں آج تمہاری عزت میرے آقا کے قدموں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں ہے اور جو ہم نے دیکھا ہے دنیا میں انقلاب آئے بڑے بڑے انقلاب وہ صرف انقلاب ناروں سے نہیں آئے جوشل ناروں سے انقلاب آنا ہوتا تو کتنے جلسے ایسے جوشل ہو چکے جو انقلاب آیا ہے وہ عاشقان مصطفیٰ سے آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں سے اس انقلاب کو اگر تمہارے اندر لانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو دنیا تمہیں آج حضور سے دور کرنے کے لئے سارے ہتھکنڈے اپنا رہی ہیں تمہیں تمہارے ہاتھوں میں کیا کیا نہیں دے دیا گیا تمہاری پہچان ختم کرنے کے لئے اس دنیا نے ایڑی چھوٹی کا زور لگایا ہے کہ تمہارے چہروں پر سے غلامی مصطفیٰ کا کوئی اثر باقی نہ رہے تمہارا رشتہ کمزور ہو جائے ہر نوجوان آج نشا کا ایڈکٹ ہے اب مجھے یہ نہیں پتا کہ تمہارے ہاں چہرس افیون کوکین چہرس گانجا یہ سب ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن تقریباً مسلمانوں کے محلے میں یہ پہنچا دیا گیا یہ نشا تو اپنی جگہ پر انٹرنیٹ کا نشا تو ہر ایک کے ہاتھ میں پکڑایا گیا انٹرنیٹ کے ذریعے سے لاکھوں نوجوانوں کو گیم کا عادی سوشل سائٹس کا پر اپنا وقت برباد کرنے والا ایڈکٹ نوجوان بنا دیا گیا نہیں دیکھتے دن میں آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے فیس بک انسٹا گرام اور یہ دوسرے سوشل سائٹس پر گزارنے والے نوجوان ہیں اور کتنے تو ایسے ہیں جو پپ جی میں اپنی زندگیاں ختم کر چکے ہیں برباد ہو گئے ختم ہو گئے میرے پاس ایسے کئی معاملات آئے ہیں ایک نوجوان لڑکا ماں نے صرف انٹرنیٹ استعمال کرنے سے منع کیا تو ماں کی گردن پر چھوری چلا تھی یہ نشیڑی لوگ ہی تو کر سکتے ہیں جس کو اوپر نشا بہت زیادہ آگیا یہ سب تمہارے ساتھ کیوں ہوا وجہ یہ ہے کہ تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا جائے تب ہی تم زلیل ہوگی ڈاکٹر اقبال نے سو سال پہلے کہا تھا یورپ پورا انگریز ڈرتا کس بات سے جانتے ہیں کس بات سے ڈرتا ہے وہ کہتا ہے انگریز یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا مسلمانوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ بھوکے رہتے ہیں لیکن مرنے سے تو ڈرتے ہی نہیں ہے دنیا کی واحد قوم ایسی ہے جو مرنے سے ڈرتی نہیں ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا انگریز کہتے ہیں روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو یہ روح محمدی جو ہے یہی اس کو طاقتور بناتی ہے یہ ہزار ٹکڑوں میں بڑھ جاتا ہے پھر بھی جمع ہوتا ہے کون سی چیز تمہیں جمع کرتی ہے بار بار میرے آقا کا نام ہے حضور پاک کی محبت ہے میرے عزیزوں ایک انگریز ایک یہودی عالم ہے جس نے بیس سال ریسرچ کیا ہے اس ٹاپک پر کہ مسلمانوں کو کتنی مرتبہ جینوسائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی یعنی پوری نسل کشی دنیا میں کچھ قومیں ایسی ہیں افریقہ کی جن کی نسل کشی کی گئی وہ ختم ہی ہو گئی قوم ہی ختم ہو گئی آج ان کے نام بھی نہیں ہے کئی قومیں ایسی ہیں میجوریٹی والوں نے وہ مائنوریٹی کو ختم ہی کر دیا اور تمہارے ساتھ سو سے زیادہ مرتبہ کوشش ہوئی دنیا میں قتل عام کر کر کے ہلاکو کے زمانے میں چنگیز کے زمانے میں منگولوں کے زمانے میں بغداد کو پانچ بار تباہ کیا گیا ہے مسلمانوں کے خون سے پورا دریائے دجلہ لال ہو گیا تھا کئی مرتبہ ترابلس مراقش جزائر تونس مصر یہ ساب کے سب مسلمانوں کے توڑ کر رکھ دیئے گئے تھے لیکن آج پھر لیلہ ہا رہے ہیں ہر مسجی سے ازان آج پھر ہوتی ہے ممبروں سے خطبے رسول پاک آج پھر ہوتے ہیں ایک یعودی عالم کہتا ہے میں نے بیس سال ریسرچ کیا ان کو بار بار مارا جاتا ہے کٹا جاتا ہے توڑا جاتا ہے پھر یہ جمع کیسے ہوتے جبکہ ان کے پاس دھنگ کا کوئی لیڈر بھی نہیں ہے جو ان کو سب کوئی ایک پلاتفارم پر جمع کرے ایسا لیڈر بھی نہیں ہے پھر ان کو کون جمع کرتا ہے اس یعودی عالم سے پوچھا گیا تمہارا ریزلٹ کیا آیا تمہارے ریسرچ کا تم نے جو جانچ پڑتال کی اس کا نتیجہ کیا آیا وہ یعودی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اگر ہزار ٹکڑوں کے بعد جمع ہو جاتے ہیں تو انہیں کوئی لیڈر یا کوئی مولوی نہیں جمع کرتا ان کو نام محمد جمع کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ ہزار ٹکڑوں میں ہو جانے کے بعد پھر بھی یہ متحد ہوئی جاتے ہیں میں پچھلے دو سال سے اس کا تجربہ دیکھ رہا ہوں اینی شاہد ہو جب ہندوستان کی سرزمین پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تھی کچھ کتے بھونک رہے تھے ہو سکتا ہے آپ تک بھی خبریں آئی ہو اور دلی کی سرزمین سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں احانت کی جا رہی تھی دل تو سب کا درد کر رہا تھا کون ایسا بچہ ہو سکتا ہے مسلمان جس کو حضور کی گالیاں پسند ہو کوئی نہیں علماء کے سب کے دل جھلے ہوئے تھے ہمارے بھی دل ہم نے آواز لگائی تھی ان پاکھنڈیوں کو مردودوں کو کہ ہم حق و باطل کا مارکہ دیکھتے ہیں میدان میں آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے متعلق ڈیبیٹ کرنا مناظرہ کرنا بات کی بات ہے آؤ پریکٹیکل دیکھ لیتے ہیں یہ مباہلے کا چیلنج جو کیا تھا میں کس لئے بتا رہا ہوں آپ جب یہ اعلان ہوا یہ تو چندی لوگوں میں اعلان کیا تھا لیکن آواز پوری دنیا میں پہنچی اللہ رب العزت ہر جگہ پہنچایا اب اس کا نتیجہ جو نکل کر کے آیا میں آپ کو بتاتا ہوں چھ مہینے تک مسلسل میرے پاس خط بھی ہیں لیٹر بھی ہیں میسیجس بھی ہیں ہر قوم ہر ورقے کے لوگوں نے یہ کہا کہ مولانا آپ کھڑے رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ اختلافات جتنے تھے وہ سب بات میں دیکھے جائیں گے آپ رسول پاک کی عزت کے لیے کھڑے ہیں ہماری جان حاضر ہے پھر مجھے احساس ہوا ہزار جھگڑے کیوں نہ ہو جائیں امت میں لیکن اگر یہ امت جمع ہوتی ہے تو گمبد خزرہ کی چھاؤں میں جمع ہوتی ہے اسی لیے آج ضرورت اس بات کی ہے چھوڑو جھگڑے چھوڑو فسادات چھوڑا